عید الازحہ مبارک ہو کیا آپ جانتے ہیں اس عید پر ایک محتاط اندازے کے مطابق چار کھرب روپے سے زیادہ کا موویشیوں کا کاروبار ہوتا ہے تقریباً تئیس عرب روپے قصائی مزدوری کے طور پر کماتے ہیں تین عرب روپے سے زیادہ چارے کے کاروبار والے کماتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا کاروبار عید پر ہوتا ہے اس سارے کاروباری سرکل سے غریبوں کو مزدوری ملتی ہے کسانوں کا چارہ فروخت ہوتا ہے دہاتیوں کو موویشیوں کی اچھی قیمت ملتی ہے عرب و روپے گاڑیوں میں جانور لانے لے جانے والے کماتے ہیں بعد ازاں غریبوں کو کھانے کے لیے مہنگا گوشت مفت میں ملتا ہے کھالیں کئی سو عرب روپے میں فروخت ہوتی ہیں چمڑے کی فیکٹریوں میں کام کرنے والوں کو مزید کام ملتا ہے یہ سب پیسہ جس جس نے کمایا ہے وہ اپنی ضروریات پر جب خرچ کرتے ہیں تو نہ جانے کتنے خرب کا کاروبار دوبارہ ہوتا ہے یہ قربانی غریب کو صرف گوشت نہیں کھلاتی بلکہ آئندہ سارا سال غریبوں کے روزکار اور مزدوری کا بھی بندوبست ہوتا ہے دنیا کا کوئی ملک کروڑوں عرب و روپے امیروں پر ٹیکس لگا کر پیسہ غریبوں میں بانٹنا شروع کر دے تب بھی غریبوں اور ملک کو اتنا فائدہ نہیں ہوتا جتنا اللہ کے اس ایک حکم کو ماننے سے ایک مسلمان ملک کو فائدہ ہوتا ہے ایکنومکس کی زبان میں اس طرح سرکولیشن آف ویلتھ کا ایک ایسا چکر شروع ہوتا ہے کہ جس کا حساب لگانے پر عقل دنگ رہ جاتی ہے اسے روحانیت یا دین کی زبان میں برکت کہتے ہیں اور اسے سمجھنے کے لیے صرف عقل نہیں بلکہ دیدہ بینہ چاہیے لیکن اس دیدہ بینہ یا بصیرت کا ڈگریوں سے کوئی تعلق نہیں یہ صرف نصیب والوں کو ملتی ہے عید کی خوشیوں میں دنیا بھر کے مظلوم انسانوں کو بھی یاد رکھئے گا اور یہ دعا بھی کیجئے گا کہ اللہ ہم پاکستانیوں کو بھی حقیقی آزادی والی سچی عید دیکھنا نصیب کرے شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں لیکن قبول حق ہیں فقط مرد حر کی تکبیریں مرد حر کی تکبیریں